ادیش مہدے ای بی ایم پہ مجھے کل بھی بھروسہ نہیں تھا آج بھی نہیں بھروسہ میں اسی کے اسے سیڑ جی جاؤں تب بھی نہیں بھروسہ اور میں نے اپنے چھناؤں میں کہا تھا ادیش مہدے ای بی ایم سے جیت کر کے ای بی ایم ہٹانے کا کام کریں گے نہ ای بی ایم کا مدہ مرا ہے نہ جائے گا ختم جب تک ای بی ایم نہیں ہٹے گی ہم سماجبادی لوگ اس بات پر اڈج رہنگے یہ انڈیا پی ڈے کی سوشل جسٹر مہم کی وکٹری ہے دوہجار چوبیس کا پڑھا ہم انڈیا والوں کے لئے ذمہ داری سے بھرا پیغام بھی ہے اور اگر میں یوں کہیں ادیش مہد ہے کہ پندرے ایگست انیس سو سیتالیس اگر اپنے ویشک راجنید سے آزادی کا دن تھا تو چار جون دوہجار چوبیس دیش کے لئے سمپٹائک راجنید سے آزادی کا دن تھا یہ سمپٹائک راجنید کے انت اور سمپٹائک راجنید کی شروعات ہے جہاں سمپٹائک راجنید کا انت ہوا ہے وہیں سمپٹائک راجنید کی شروعات ہوئی ہے سب سے اچھی بات ہوئی یہ ہے کہ اس شروعات میں سمپٹائک راجنید کی ہمیشہ کے لئے ہار ہو گئی ہے راجپتی جی کے ابحاشن میں اگنی ویر کو لے کر کے جو چنتہ بپشکی تھی اور دیش کے نوجمانوں کے تھی وہ چنتہ ویسی کی ویسی بنی ہے ادیکش مہدے میں یہ کہنا چاہتا ہوں میں خود میری ٹیسکول سے پڑھا ہوں میرے ساتھ کے بہت بڑے پیمانے پر لوگ فوج میں میں نے سمیں سمیں پہ جو میرے ساتھ پڑے جو سینئر تھے ان سے بھی جانکاری حاصل کی ہے بڑے بڑے آپسورٹ سے میں نے پوچھا ہے وہ شاید آپ کو نہ بتا پائیں لیکن دبی جومان میں انہوں نے ہی کہا ہے کہ دیش کی سرچہ کے ساتھ اگنی بیر جیسی ویبستہ لاغو کرنے سے سمجھوتا ہو رہا ہے ادیکش مہدے کسی بھی دیش کی سب سے بڑی پراتھ مکتاگر کوئی ہے تو وہ دیش کی سیماؤ کی سرچہ ہے اگنی بیر جیسی ویبستہ سے کبھی سمبب نہیں ہے ادیکش مہدے ہم اگنی بیر ویبستہ کو کبھی سکا نہیں کر سکتے ہیں آج نہیں کل کل نہیں بعد میں جب کبھی بھی ستہ میں انڈیا گھڑ بندن آئے گا اگنی بیر ویبستہ ہمیشہ ہمیشہ اگری قطع ہو جائے گا عیدیا کی جیت بھارک کے پرپک مطاتا کی لوگ کاندک سمجھ کی جیت ہے اور ہم تو ادیکش مہدے یہی سنتے آئے ہیں ہوئے وہی جو رام رچی راکھا یہ ہے اس کا فیصلہ ادیکش مہدے ہوئی وہی جو رام رچی راکھا یہ ہے اس کا فیصلہ جس کی لاتھی میں نہیں ہوتی آباز جو کرتے تھے کسی کو لانے کا دعویٰ وہ ہیں خود کسی کے سہرے کے لاچار